قیامت اس طرح علامہ نے بتایا کہ بھائی دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شیطان وہ آل اینڈ کا وہ گستاخ ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے سر کی قیمت تیرے سر کی قیمت تو چودہ سو سال پہلے لگی ہوئی ہے وہ تو دنیا میں لعنت یہ ہے کہ اس کا سر نہیں رہے گا یہ تو تیرے سر کی قیمت تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے اور سارا کچھ ہوئے اس وقت سے یہ کوئی پریشانی والی باتیں نہیں ہیں آپ ازرات اس مشن کے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑے رہے ہیں وہ ہمارا جو بچہ ہے خدمتگار عاصف جو بیس دن نہیں تھا جو بچہ ہے جو خدمتگار ہے اس کا تو کوئی بات ہی نہیں ہے حالانکہ وہ چھ مہینے میری وجہ سے رہا ہے اور نہ ایک دن وہ رویا نہ ایک دن وہ پریشان ہوا بلکہ مجھے کہتا تھا کہ آپ تکڑے رہا کریں مجھے کہتا ہے آپ تکڑے رہا کریں جس دن آنی ہے اسی دن آنی ہے بس اس سے پہلے نہیں آنی ہے ہم کہیں بھی سی تو پھر کیا ہوگا پھر کیا ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہ میرے کپڑے دونے مجھے وضو کرانا کھانا کھلانا بردن دونے اور جب تک میں جاگتا رہتا تھا وہ بھی جاگتا رہتا تھا مجالے وہ سوئے میں سوتا تھا تو پھر بھی اس کی آنکھیں کھلی رہتی بھائی کہیں یہ پھر تو نہیں جاگ پڑے پھر اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا جوانی میں آہ جی اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے بھی جاگتا رہتا تھا تو آپ حضرات میرے لئے دعائیں کرتے رہے میں آپ کے لئے دعائیں یقین جانے بڑی دعائیں کی